تم اپنے جسموں کا خیال کرتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں اس جسم کی حیثیت کیا یہ جو چمڑی ہے اس کی حیثیت کیا ہے یہ جو گوشت پوست ہمارے جسموں پر ہے اس کی حیثیت کیا ہے پتا ہے تمہیں اس کو سجانے کے لیے عورتیں دو دو گھنٹا شیشے کے پاس کھڑے ہو کر میک اپ کرتی رہی ہاں وہ عورتوں کی طرف سے یہ میک اپ لالی پوڈر اور کنگیاں بالوں کو سجاتے رہے اور تم اپنی باڈی کو بناتے رہے جین میں جا جا کر کے اب اس جسم کی حیثیت سنو جس دن روح نکلی تمہارے جسم سے اور جس جنازہ لے جایا گیا قبر میں تمہارے سب سے عزیز لوگ رکھ کر کے آتے ہیں تختیاں قبر کی بند کر کے آتے ہیں اتنی چھوٹی قبر کہ کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہاتھ پھیلانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی آپ اپنے پلنگ پر سو کر کے دیکھو کسی کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو نیم نہیں آتی لیکن قبر میں اتنی تاریک جگہ پر چھوٹی سی جگہ پر تنگ جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مردہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا پھر پلس اس کو اوپر سے نیچے سے پیٹ سے باندھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے تمہیں پتا ہے اب حکمانے جو لکھا ہے وہ سنو بزرگوں نے جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا جب تین دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں موہ کے ذریعے سے انتڑیاں یا جو بھی اندر کا لکویڈ ہے سب باہر آتا ہے پانچویں دن کان کے اندر سے بھیجا نکلنے لگ جاتا ہے یہ جو بھیجا سر کے اندر ہے وہ ختم ہو کر کے سڑ کر کے پیپ کی شکل میں کانوں سے باہر آنے لگ جاتا ہے ناک اور موہ سے پیٹ کی چیزیں کلیدہ خون بن جاتا ہے دیگر چیزیں سب کان اور ناک اور موہ سے نکلنے لگتی ہیں اور چالیس دن تو بہت دور کی بات ہے آٹھویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے پیٹ پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے اور جیسی پیٹ پھٹتا ہے قبر میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں تم ہزار کوشش کر لو لیکن وہ کیڑے اسی کے لئے پیدا ہی کیے جاتے ہیں ان کی غزہ ہے وہ ناک سے نکلا ہوا گودا موہ سے نکلا ہوا گودا کھانے کے لئے کیڑے جمع ہو جاتے ہیں پورے جسم پر تاری ہو جاتے ہیں پیٹ جب پھٹ جاتا ہے تو اتنی شدید تعفن والی بو آتی ہے کہ قبریں بند ہوتی ہیں ورنہ کئی لوگ صرف بو سے بیمار ہو جائے ہیں کئی لوگ اور یہی ہمارے جسم کے حصیت ہے یہی ہمارے جسم کی حقیقت ہے اور چند دن گزر جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لٹک کر کے باہر نکلتے ہیں اس کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آ جاتی ہیں اور گڑے پڑ جاتے ہیں اب جو جسم کے اوپر موجود گوشت ہے اس کو چونٹیاں مکوڑے اور کیڑے کھانے لگ جاتے ہیں کھاتے کھاتے دو تین مہینے کے اندر اس کو صرف اور صرف دھانچے کی شکل چھوڑ دی جاتی ہیں ہڈیاں باقی رکھی جاتی ہیں جن بالوں میں تم کنگیاں کرتے ہیں ان بالوں کی جڑوں میں پیپ پیدا کیا جاتا ہے ہر بال کی جڑ پیپ بہاتی ہے اور جن چہروں پر تم پوڑر لالی لگا کر کے اس کو سجایا کرتے ہیں آئینے میں کڑے ہو کر ان چہروں پر اللہ تعالیٰ ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے یہ تو عام لوگوں کی بات اور اگر گنہگار ہیں تو ان کے چہروں پر بچھو چھوڑ دی جاتے ہیں بچھو چھوڑ دی جاتے ہیں کئی لوگوں کی قبروں پر سامپ ان کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں اور ان کا گودہ پیتے رہتے ہیں سامپوں کا عذاب پچھوں کا عذاب یا قبر کی عذاب کے ساتھ یہ جسم گلا دیا جاتا ہے ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد احساس نہیں ہوگا مرنے کے بعد ہر درد کا احساس دگنا کر دیا جائے گا آج زندگی میں جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے درد ہوتا ہے مرنے کے بعد یہ درد دس گنا زیادہ بڑھ جائے تمہیں اور درد ہوگا اور درد ہوگا یہی جسم جو کیڑوں کی غزہ بن گیا کفن ختم ہو گیا ہمارے جسم میں پیٹ کا گودہ باہر آ گیا آنکھوں سے کانوں سے ساری چیزیں لکویڈ ختم کر دی گئی بھیجا کانوں سے بہ کر کے نکل آیا بچا کیا ہمارے پاس جس جسم کو ہم سجاتے رہے سوارتے رہے اس پر ہزاروں پیسے بہاتے رہے یہ جسم چالیس دن کے اندر کیڑوں کی غزہ بن گیا سب ختم ہو گیا میرے عزیزو ہر انسان کے جسم کے ساتھ قبر یہی کرتی ہے قبر دباتی الگ ہے کیڑوں کا عذاب الگ ہے بچھوں کا عذاب الگ ہے لیکن یہ سب کے لئے احکام نہیں کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسوں چھوڑ کر جاتے ہیں ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بن کر کے جاتے ہیں ان کے جنازے جب جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی فریشتے بھی ان کے جنازے کو اٹھانے کے لئے زمین پر آتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شما روشن کی ہوئے تھے جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لئے مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لئے فازل بریلوی نے کیا خوب کہا لہد میں عشق شہے عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جب قبر میں جاتا ہے ایک عشق رسول اسے رکھا جاتا ہے کفن اس کا بھی ہے جسم اس کا بھی ہے لیکن فریشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگہ نام محمد عربی کا غلام ہے رسول پاک کا وفادار ہے اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات فرمایا گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی مائلہ ہونے نہیں دیا جاتا نہ تمہارے آنکھ سے نہ تمہارے ناکھ سے نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودہ باہر آتا ہے کچھ نہیں میرے عزیزو جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے ہزار سال کیا دس ہزار سال گزر جائیں ہوادی سے زمانہ بھی آئیں لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کون سا جسم بنانا چاہتے ہو وہ جو کیڑوں کی غزہ بن جائے یا وہ جس پر فرشتے بھی میں نے خود میرے مرشد اگرامی کے جنازے میں حاضری تھی حضور تاجو شریعہ بدرالطریقہ رحمت اللہ تعالی جس مرد قلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری آج تم نعرے لگاتے ہو تاجو شریعہ تاجو شریعہ ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی ان کی صبحیں اور شامیں دیکھی تھی کبھی بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے اندر پیر ہوں گے لیکن تاجو شریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے باہر بھی دیکھا آنکھیں بند بھی ہوتی آنکھوں سے اگر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی تب بھی اتنا خیال ہوتا کہ کہیں ستر تو نہ کھل گیا کہیں پائجامہ اوپر تو نہیں ہو گیا سونے کے حالت کی بات کر رہا ہوں کوئی نہ ہو تب بھی یہ خیال باقی رہتا کون سا ایسا دن گزرتا جب وہ دلائل الخیرات نہیں پڑھ رہے ہوتے قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے ہزاروں سفر کی مسروفیات کے بابجود حضور پاک کی محبت کے نغمات میں کوئی کمی نہیں آئی لیکن میں آج آپ کو یہ بات بتا دوں جب انتقال ہوا وہ جمعہ کی شام جی اور ہمارے مردوں کو چھ گھنٹے دس گھنٹے میں ہم کو قبرستان سپرد کرنا پڑتا ہے بارہ گھنٹے رکھ دیں تب بھی فریج منگوانا پڑ جاتا ہے اس کے بعد قبرستان کے حوالے کر دیں میرے مرشیدِ گرامی کے انتقال کے بعد اڑتالیس گھنٹے رکھے گئے تھے اڑتالیس گھنٹے رکھے گئے اور اس کے بعد جنازہ پاک کو غسل دے کر لائے گیا یہ فقیرِ قادری جنازے کی گاڑی میں شریف رہا حضرت کے قدم پکڑ کر کے میں قبر تک رہا میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ جب گاڑی جنازے کی چلتی تھی میں نے زندگی میں بھی حضرت کے ہاتھ پکڑ کر کے ادھر ادھر چلائے حضرت کے ساتھ جب جانا ہوتا تو بازوں کو ہم تھامے ہوتے ہم کیا چلاتے ہمیں وہ خود چلائے ہوتے لیکن یہ ہم برکت کے لیے پکڑے ہوتے جو نرم و ملائم جسم تھا میں نے وفات کے بعد جنازے میں کھڑا ہو کر کے دیکھا قدموں کو پکڑ کر نہ نرمی میں کمی آئی نہ ملائم ہونے میں کوئی کمی تھی اور جب گاڑی آگے چلتی تھی جب آپ گاڑی جنازہ جس پر رکھا ہوا تھا چلتی تھی تو میرے عزیزوں زندگی میں جس طرح جسم نرم ملائم تھا میں نے دیکھا کہ گاڑی جب اس کے دھڑکے ہوتے تھے ادھر ادھر تو پیٹ مبارک اور سینے مبارک ویسے ہی ہلتا تھا جیسے کسی زندے کا ہلتا ہاتھ پر انگلی رکھے تو خون سرک جائے اور پھر اپنی جگہ پر آ جائے یہ کوئی مبالجے کی بات نہیں کر رہا یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے اور قبر انور میں رکھنے کے بعد جب ان کے صاحب زادے اور داماد نکل کر کے آئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ چہرہ خود بخود قبلے کی طرف تھا ہم اپنے مردوں کو رکھواتے ہیں لیکن اس عاشق رسول نے اپنا چہرہ پہلے سے قبلے کی طرف کر لیا یہ گرامات کہیں یا زندگی کی حقیقت کہیں حقیقی بات تو یہ ہے جو مصطفیٰ کی یاد میں جاتا ہے اس نے کیا ہی خون کہا شائر کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہاں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں ان عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ یہ مر بھی جاتے ہیں انتقال کر بھی جاتے ہیں تو بس لباس بدلتا ہے لیکن زندگی پہلے سے اور بلند ہوتی ہے عزیزانِ گرامی تمہیں اسی بات پر میں لانا چاہتا ہوں کون سی زندگی گزارنا چاہو گی کون سی زندگی یا عیاشوں کی یا نچنیوں کی یا مجرہ کرنے والوں کی ان ظالموں کی جو جہنم کی طرف تمہیں لے جانے کے لئے تیار ویٹھے چند دنوں کی عیاشی ہے تم گانے گا کر اچھل کود کر کے اپنے نفس کو تو راضی کر سکتے ہو لیکن رب عزل جلال کی رضا کبھی نہیں لے سکتے آج تم دنیا میں فلموں کی زندگی جی کر کے تھوڑی دیر کی خوشی تو حاصل کر سکتے ہو لیکن قبر کی راحت کبھی نہیں لاسکتے قبر کا سکون کبھی نہیں لاسکتے قبر میں اگر سکون چاہیے تو صرف ہمارے سینوں کو ادھر حوالے کرنا ہوگا مصطفیٰ کریم کے حوالے کرو اب اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت آ گیا اے میرے عزیزوں ناموں سے رسالت کی حفاظت یہی ہے کہ حضور کے اخلاق کی پہلے حفاظت کی جائے حضور کی سنتوں کی حفاظت کی جائے حضور پاک کے نام پاک کی حفاظت کی جائے ان کی تعلیمات ان کے احادیث کی حفاظت کی جائے جس طرح صحابہ اکرام نے اپنی جانیں قربان کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی ہے آج وقت آیا ہے ان ظالموں کی طرف نہ دیکھنا یہ بھونک بھونک کر کے تمہیں جھگا رہے ہیں بیدار کر رہے ہیں میں جواد دیرتا رہوں گا انشاءاللہ لیکن ساتھ میں میں ان حادثات کو اپنے لیے ایک الگ انداز سے دیکھتا ہوں اگر کوئی کتہ کسی مندر کے گوفے میں بیٹھ کر بھونکتا ہے اور میرے نبی پاک کی عظمت پر حملے کرتا ہے تو درد تو ہوتا ہے لیکن ساتھ میں عقیدہ بھی تو ہمارا یہ ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے یا رسول اللہ تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں یہ آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یہ کتے کتاب لکھ کر کے کہتے ہیں محمد عربی کا چرتر ان کے اخلاق ان کے کردار برے تھے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں جس سے انپرس ہو کر اسلام قبول کیا جانا چاہئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اسلام سے ہٹا دینا چاہئے ان ظالموں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں اے مسلمانوں یہ تمہیں جگانے کیلئے آ رہے ہیں یہ تمہیں بیدار کرنا چاہ رہے ہیں اب اٹھو اور یہ بتاؤ تم کہاں کہاں سے میرے نبی کو مٹاؤ گے کہاں کہاں سے ارے ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادر بھی ہوتی ہے کانگ میں اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں محمد کا بھی نام ہمارے بچے جس دن اس دنیا میں آتے ہیں اعزان ان کے کانوں میں دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام بھی آتا ہی ہے ہماری اعزان ہیں ہمارے نماز کو بلانے والی آوازیں تم کیا مٹا پاؤ گے محمد عربی کے نام کو یہ ہزاروں نہیں کروڑوں اعزانیں بار بار دن میں دے دے کر یہ بتاتی ہیں کہ تم واللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تم کبھی الگ نہیں کر سکو گے ذکرِ خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکرِ حق نہیں کنجی سکر کیے حضورِ پاک کا نام کہاں سے ہٹا ہوگے عزانوں سے ہٹا ہوگے اقامت سے ہٹا ہوگے نمازوں سے ہٹا ہوگے بلکہ اقبال نے کیا ہی کوب کہا تھا دشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں ہے کہاں ہے یہ نام دشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں محمد ہے بہر میں موج کی آگوش میں توفان میں محمد ہے چین کے شرح شہر مراقش کے بیابان میں محمد ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے میں نے یہ تبدیل کر کے اسی لئے پڑا ہے کہ ہر جگہ محمد ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہاں سے ہٹا ہوگے ہمارے کروڑوں کی زندگیاں اس نامِ پاک پر قربان ہیں اس نامِ پاک پر قربان ان ظالموں کو یہ بات بتا دینا اس نامِ پاک پر اللہ نے نکتہ تک نہیں رکھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامِ پاک پر نکتہ تک نہیں آئے تو بہت دور کی بات ہے اور مٹانے کی بات کرتے ہو مٹانے کے لئے تم اس کا ایک لفظ تک نہیں مٹا پاؤ گے محمد عربی اس عظیم حضی کا نام ہے جس کی جڑیں تہت السرا میں ہیں جس کی شاخیں آجے زریان پر ہیں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رفعنا لکہ ذکرک کہہ کر کے بلند فرما دیا ہے کسی کے گھٹانے تھے حضور کا نام کبھی نہیں گھٹے گا میں عظمتِ مصطفیٰ کے لئے بارگاہِ آلہ حضرت کی کا سہارہ لیتے ہوئے مسلمانوں تم سے یہ بات کہنا چاہوں گا بتلا دو گستاخِ نبی کو غیرتِ سنی زندہ ہے ان کے نام پہ مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے تم بھوکتے رو میرے نبی کی شان پر اور ہم سنی کہتے رہیں گے سب سے آلہ و اولہ محمد محمد ہے سب سے آلہ و اولہ محمد محمد ہے سب سے بالا وہ والا محمد محمد ہے دونوں عالم کا دولہ محمد محمد ہے اپنے مولا کا پیارا محمد محمد ہے مجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شما وہ لے کر آیا محمد محمد ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ محمد محمد ہے ملکِ کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا محمد محمد ہے جس کے تلووں کا دھون ہے آبِ حیاء ہے وہ جانِ مسیحہ محمد محمد ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا محمد محمد ہے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا محمد محمد ہے سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا محمد محمد ہے غمزدوں کو مزدہ دیجئے کے ہیں بے قصوں رو بے قصوں کا سہارا محمد محمد ہے میں مانتا ہوں اے اقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہیں کہیں پر تم الگ نہیں کر سکو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نامِ پاک اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رقم فرمایا ہے جنت کے دروازوں پر عرش و کرسی لوح و قلم پر آسمانوں کے ہر دروازے پر محمد عربی کا نام رقم ہے دنیا کے ہر گوشے میں وہ نامِ پاک موجود ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمِ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے بس آخر میں میرا یہی مشہورہ سب سے ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں اٹھو قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دو دہر میں نامِ محمد سے اجازہ کر دو مولا کریم اس جلسے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیتِ عام عطا فرمائے میں تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا جاتا ہوں کہ اب زمانہ تمہاری قربانیوں کے انتظار میں ہے اور تمہاری قربانیاں اگلی نسلوں کے لیے بھی اور تمہاری آخرت کے لیے بھی رنگ لائیں گے آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کبھی کسی سے خوف نہیں کھائیں گے کسی چیز سے نہیں ڈریں گے ہم تختہ دار پر بھی چون کر کے چڑھیں گے ہاں اب میں یہی کہتا ہوں باطل سے ہم ٹکرائیں گے نامو سے رسالت کی خاطر باطل سے ہم ٹکرائیں گے نامو سے رسالت کی خاطر ماریں گے یا مر جائیں گے نامو سے رسالت کی خاطر ہاں جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں توہین نبی کے مجرم کو جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں توہین نبی کے مجرم کو ہم دار پر لے آئیں گے نامو سے رسالت کی خاطر ہم دار پر لے آئیں گے نامو سے رسالت کی خاطر زندہ نہیں بچنے پائے گا گستاخِ رسول کسی صورت زندہ نہیں بچنے پائے گا گستاخِ رسول کسی صورت اسے ہم دوزخ میں پہنچائیں گے نامو سے رسالت کی خاطر اسے ہم دوزخ میں پہنچائیں گے نامو سے رسالت کی خاطر توہینِ رسالت ہوگی تو شمِ نبوت کے پروانے توہینِ رسالت ہوگی تو شمِ نبوت کے پروانے تاغوتوں سے ٹکرائیں گے نامو سے رسالت کی خاطر تاغوتوں سے ٹکرائیں گے نامو سے رسالت کی خاطر آخری شیر اس کا یہ ہے جو شخص کرے گا ہمدردی سمجھ کر کے چلے جو شخص کرے گا ہمدردی بے عدوی کرنے والوں سے ان ظالموں سے جسے بھی ہمدردی ہے نا جو صلح کلی ہے ہماری جماعت کے منافقین ہیں غدار ہیں جو نام مسلمان رکھے ہوں پگڑی داڑی سب رکھے ہوں اور ان ظالموں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہوں ان سے میں کہہ رہا ہوں جو شخص بھی رکھے گا ہمدردی بے عدوی کرنے والوں سے ہم اس سے بھی کرزہ چکائیں گے نامو سے رسالت کی خاطر ہم اس سے بھی کرزہ چکائیں گے نامو سے رسالت کی خاطر دیکھنا اب یہ امت مصطفیٰ کے شیر بیدار ہونے لگے ہیں جس دن یہ بیدار ہوں گے تو ان کتوں کی خیر نہیں ہوگی ان کتوں کی خیر نہیں ہوگی مولا کریم ان چہروں کو سلامت رکھے ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے ان ماں اور بہنوں کی گودوں میں مولا حسنین کریمین پیدا فرمائے ان کو مولا دوبارہ صلاح الدین عطا کرے شہاب الدین عطا کرے اور انگذیب ٹپو سے شہید عطا کرے مولا ہمیں ہمارے مجاہدین کے قیادت عطا فرما دے ہمیں مجاہدین کا کردار عطا فرما دے ہمیں غازیان اسلام بنا یا شہیدان اسلام بنا اے رب عزل جلال ہماری دعاوں کو نالین مصطفیٰ کے صدق قبول فرما وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابی اجمعی خصوصیت کے ساتھ آج کے اس اجلاس کو جنہوں نے منعقد کیا یہاں پر حاجی ارشاہ صاحب ان کے والد ارامی اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما ہے یہ اتنا عظیم جلسہ ہے اتنا عظیم جلسہ ہے ناموس رسالت تاجدار ختم نبوت کے نام پر یقیناً رسول اللہ تک یہ سارا معاملہ پرشتے پہنچائیں گے اور ساتھ ہی اس کی خیرات مرہوم کی قبر تک بھی جائیں گے انشاءالتہ آئندہ ہمارے یہی رواج بھی ہونے چاہیے ہماری شادی بیعہ ولی میں ساری چیزوں میں ہم لاکھوں کے پیزے پٹاخوں میں نہیں اڑائیں گے حضور کی محبت میں میلاد کر کے خرچہ کریں گے حضور کے نام پر خرچہ کریں گے کیوں؟ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہمیں جو بھی ملا ہے وہ صدقات رسول اللہ کا ان کے نام پر ہم لٹائیں گے اور یہ اعلان سن کر کے چلیں انشاءاللہ العزیز آپ تک بھی علماء آئیں گے ہم نے ابھی دو چند روز قبلی یہ کافی دنوں سے کئی مہینوں سے ہمارے ذہن میں تھا وہ میں نے حیدر آباد کی سرزمین سے شروع بھی کیا آج آپ کے سامنے بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے تحریک کی ایک بنیاد رکھی ہے جس تحریک کا نام ہے تحریک فدا کا یا رسول اللہ تحریک فدا کا یا رسول اللہ اس میں مخصوص وہ جوان اپنی خدمت دینے کے لئے جوائن ہو سکتے ہیں جڑ سکتے ہیں جن کو حضور پاک کی وفاداری کرنی ہے حضور پاک کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرنی ہے وہ جوان اس تحریک سے وابستہ ہوں اور ہر علاقے میں ان کا سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ نوجوانوں کو حضور کے نام پر بیدار کرنا شروع کرتے بیدار کرنا شروع کرتے اس کے بعد اب ہم قبر میں بھی جائیں گے ہمیں ٹینشن نہیں ہوگا فکر نہیں ہوگی اس لئے کہ امت جاگ چکی ہوگی اور کرزہ لے رہی ہوگی انشاءاللہ یہ اپنا کرزہ اتار رہی ہوگی اگرچہ ہم قبر میں بھی جائیں گے لیکن آپ کے لئے صرف ذمہ داری اتنی ہے کہ اب بیدار کرنے کے لئے اس تحریک سے وابستہ ہوں اور بات کریں گے تو صرف حضور کی بات کریں گے اور اسٹیج والوں سے بھی میں کہتا ہوں شورا سے بھی میں کہتا ہوں ہماری تعریف کم کر دے ہمارے لئے نعرے لگانا کم کر دے اب یہ ختم کریں اس رواج کو اب اس ممبر سے بھی اگر کوئی بات ہوگی تو صرف رسول اللہ کی بات کیونکہ جب بادشاہ ہمارے پاس ہے تو وزیروں کی بات کیا کریں بادشاہ ہے رسول اللہ کی ذات تعریف ہوگی تو صرف رسول اللہ کی بات ہماری تعریف میں اپنے متعلق کر رہا ہوں باقی آپ دوسرے احمد اکرام کا ضرور نعرہ لگائیں مازہری صاحب آئیں ضرور نعرہ لگائیں استقبال کریں میں اپنی جانیم سے میرے متعلق کہتا ہوں میں تعریف کے قابل نہیں جب حضور کی شان میں گالیاں دی جا رہی ہوں اور ہم اپنی عزت کروا رہے ہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا یہ مجھے زیب نہیں دیتا اس لیے اب نعرہ بھی لگے تو صرف رسول اللہ کے نام کا لگے حضور پاک کی عزت کا اور آلہ حضرت نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں کس کا ان کا حضور کا ذکر کرتے رہیں گے آلہ حضرت کا مشن یہی تھا ان کا مسلک بھی یہی تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدْ میں دنیا سے مسلمان گیا آلہ حضرت کا کلم کبھی دوسروں کی تعریف نہیں کرتا تھا کرومد ہے اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نام نہیں یہ آلہ حضرت کا مسلک ہے اسی پر ہم سب کو قائم ہونا ہے آپ پیروں کی فقیروں کی وزیروں کی سارے لوگوں کی باتیں اپنے اپنے طور پر بات میں کی جائے گی اب بات کی جائے گی تو صرف بادشاہِ آزم کی کی جائے گی صرف رسول اللہ کی بات کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اس تحریک کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے رضا کیمیٹی کو جنہوں نے بنیاد رکھاتا جیسے مولانا روشن زمی صاحب نے مجھے خبر دی تھی رئیس القلم علماء شد القادری صاحب قبلہ کی یہاں قربانیاں رہی ہیں اس مرد قلندر کی طربت پر مولانا لاکھوں سلام ہوتا رہے ہیں لاکھوں رحمتیں ہوتا رہے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے امت کے ایک ایسے عالم تھے جس پر آخری سانس تک میں فخر کروں تو کم ہے اس لیے کہ ایسا مرد مجاہد امت میں سو سو سالوں میں بھی نہیں ملتا اللہ معرشد القادری رحمت اللہ علیہ جن کی ہر سانس میں امت کا درد تھا امت کا درد تھا وہ بیٹھے تو امت کا خیال کریں سوئے تو امت کا خیال کریں اور یہی درد انہیں کبھی انگلینڈ لے گیا کبھی ہالینڈ لے گیا کبھی امریکہ لے گیا نظرانے اور لفافوں کے لیے نہیں لے گیا امت مصطفیٰ کا درد لے کر کر رہا اور وہ ان گلن یہاں تک پہنچے کئی کئی ایسے دیہات ہیں جہاں گاڑی نہیں جاتی بیل گاڑی میں وہ رئیس القلم جایا کرتے اور وہاں جا کر مدرس قائم کیا یا امت کا کام کیا مولا تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں سلام اور اس رضا کمیٹی کو مولا شاد و آباد رکھے اور اس کے ذریعے سے نامو سے رسالت کا کام ہوتا رہے چلتا رہے و آخر دعوانان الحمدللہ سلام علیہ وسلم